ملتوی کرنے کا اعلان کیا گیا علی بن گنڈاپور نے کہا کہ حکومت کو میں نے کوئی لچک نہیں دکھائی نہ ہی دکھاؤں گا آٹھ سے تمرگ اسلام آباد میں تاریخ جلسہ ہوگا انہوں نے کہا کہ میں علیمہ خان کے بیان پر بات نہیں کرنا چاہتا جب وہ میرا نام لے کر بیان دیں گی تو ہی جواب دوں گا عمران خان نے مجھے جلسے کو لیڈ کرنے کا کہا ہے وزیرالہ نے کہا کہ عمران خان نے مجھے جلسے کو لیڈ کرنے کو کہا ہے میں جہاں بھی جاؤں گا خیبر بختخواہ کی پولیس میرے ساتھ ہوگی انہوں نے کہا کہ ہم جن لوگوں سے لڑے ہیں انہوں نے سوپر پاورز کو شکست دی جبکہ پنجاب اور سن کی حکومتوں سے کچھے کے ڈاکوں نہیں سنبھالے جا رہی ہیں علی من گنڈاپور نے کہا کہ مولانا فضل ایمان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے شاید اب ان کا ایمان جاگ گیا ہو اور وہ عمر بالماروف کی طرف آ گئے ہوں آئین توڑنے والوں پر آٹیکٹ چھے لگا کر انہیں پھانسی پہ چڑھانا ہوگا انہوں نے کہا کہ ہم سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور بہت جل ایسا ہوگا جب تک آئین توڑنے کی پاداش میں کچھ لوگوں پر آٹیکٹ چھے لگا کر انہیں پھانسی نہیں دی جائے گی ملک آگے نہیں بڑھے گا ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ فیض امید کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان سے رابطہ رہا ان کے عمران خان کے غلابات ہے معاف گوا بننے کی کوئی حصت نہیں ہوگی